ویلکم تو سادات فیملی کچن پلیس لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس بیل آئیکن یہ تو آج سادات فیملی کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزیدار دیگی کورما تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کورما بھی بہت مزیدار بنے تو میری ریسپی کو انڈ تک دیکھیں تینکیو آئی مچ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر کے ہم کرتے ہیں اپنی ریسپی کا آغاز سب سے پہلے میں نے ایک بیبی چیکن لیا اس میں ون اینڈ ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے وینیگر ڈال دیا اور اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لینا ہے اور میرینیشن ٹائم تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہونا چاہیے یہ اندر باہر سے اچھی طرح اس کو اس میں ابزورپ کریں وینیگر کو یہ وینیگر لگانے سے ایک تو آپ کا چیکن ہے وہ سولد فارم میں رہے گا انڈ تک اور اندر تک بہت ہی سوفٹ جوسی بنے گا ہارڈ نہیں ہوگا یہ ٹپ ہے تو آپ اس طریقے سے بنائیں اور پھر میں نے دوسری سائٹ پہ کیا کیا پین آن کیا اس میں تقریباً پور ٹیبل سپون آئل گھی کچھ بھی ڈال لیں اور اس کو گرم کریں اور میں نے یہ ٹو جو تھے میڈیم سائز کے پیاس تھے اس کو میں نے سلائس کیا لمبا لمبا کاٹ لیا اور اس کو آپ نے فرائے کر لینا ہے فرائے کرنا ہے یہاں تک کہ یہ گولڈن براؤن سا پیارا کلر آ جائے اس پر تو فرائے کر کے اس کو میں نے کیا کیا ایک پیپر ٹاول لیا ٹیبل پہ سوری پلیٹ پہ ڈالا پیپر ٹاول اور اس پہ سپرٹ کر لیا ایکسپٹ ٹو ٹیبل سپون کے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے بچا لیا فرائیڈ آنیاں اور وہ بلکہ میں نے ہنڈیا میں ہی رہنے دیا ہے جس میں میں نے فرائے کیا تھا اور ایک بلینڈر لے لیں کوئی مکسر لے لیں مل لے لیں اور اس میں اچھے سے ڈال لیں سارے جو پیاز فرائیڈ تھے اور فرائیڈ آنیاں کے ساتھ ہم نے تقریبا ٹھری ٹیبل سپون ہیف فل لینا ہے یوگرٹ اور یاد رہے کہ یہ یوگرٹ جو ہے دہی کریمی ہونا چاہیے اس میں پانی زیادہ نہ ہو یہ ٹپ ہے بہترین کورما بنانے کے لئے تو آپ وہ ہمیشہ دہی کریمی یوز کریں یا اس کو تھوڑی دیر لٹکا کے رکھ دیں تو اس سے بھی اس کا ایکسیسیف وارٹر جو ہے نکل جاتا ہے اور اس کو ہم نے بلینڈ کر کے ایک ویری سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے یہ تو میں دکھاتی چلوں یہ جو تھوڑا سا پیاز میں نے تقریباً وان ٹیبل سپون رکھ لیا تھا باقی میں نے گرائنڈ کر لیا ہے دہی کے ساتھ اب یہ وان ٹیبل سپون میں نے اس میں انینڈ ڈالا جو گھی بچا ہوا تھا فرائٹ کا وہ ہی میں یوز کر رہی ہوں اور یہ میرے پاس کھول سپائسیز ہیں کچھ اس میں یہ ٹو ہیں لمبی لمبی تقریباً ایک انچ کے برابر سینیمن ہیں اور یہ میرے پاس کلوپس یعنی لونگ یہ تقریباً چار عدد ہیں اور ایک سٹار آنیز بادیان کا پھول ایک بڑی کالی لائچی اور یہ دو چھوہارے ہیں میرے پاس ان کو میں نے لمبا لمبا کاٹ لیا یہ میں ڈال دوں گی تو اس کو میں نے تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے اس آئل میں بس چند سیکنڈ اس کو فرائے کریں گے اس کے بعد میں نے آپ کو چکن دکھایا تھا یہ چکن کا جو میں نے اس میں ڈالا تھا سرکا لگا کے اسے رکھا ہے اس کا پانی پھینک دوں گی میں اس کا پانی اچھے سے ڈرین آؤٹ کرنے کے بعد چکن کاؤں یہ میرے پاس ایک چکن تھا یہ میں نے اوئل میں ڈال دیا اب ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے اور بڑا پیارا سا اس کو ہم نے کلر دینا ہے چکن کو سنہری سا رنگ دینا ہے تب تک ہم اسے فرائے کریں گے اسی اوئل میں دیکھ سکتے ہیں آپ چکن فرائے ہوتے ہوئے تقریبا دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت کلر آ چکا ہے چکن پر سارا پانی جو تھا چکن کا وہ ویپوریٹ ہو چکا ہے تو اس ٹیچ پہ جو ہے میں اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ڈالنے کے بعد تقریباً میں نے اسے ٹونٹی ٹو ٹرٹی سیکنڈ اس کو فرائے کرنا ہے اور تھوڑا زہ ہم نے جنجر گارلک کو بھی ٹیسٹ دینے کے لئے فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے اپنے راؤنڈ سپائسز جو ہیں ون ٹی سپون کورینڈر پاوڈر ون ٹی سپون رڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون ٹی سپون جو ہے میں سالٹ ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون جو کورینڈر پاوڈر یہی اس کے سپائسز ہیں اس کے علاوہ کورمے میں کوئی مسالہ نہیں جاتا یہی مین سپائسز ہیں دیگی کورمے کے آپ یہی ڈالیں بہت مزیدار کورمہ تیار ہوگا یہ میں نے فرائے کر لیا مسالوں کو تھوڑا تھوڑا پانی کا چھٹا بھی لگایا تاکہ نیچے نہ لگے اور جو نیکسٹ جو ہے جو میں نے آپ کو فرائیڈ آنین اور یوگرٹ کا جو پیسٹ بنانا بتایا تھا وہ پیسٹ اس میں ایٹ کر دینا ہے آپ نے اور یہ پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور بہت جلدی تقریباً ایک منٹ کے اندر ہی یہ جو ہے اپنا سارا آئل چھوڑ دے گا اور بڑا اچھا سا فرائے ہو جائے گا تو اس ٹیج پہ یہ دیکھیں ایک اتنا پیارا کلر آگیا ہے سارا اس نے تیل چھوڑ دیا ہے ہنڈیا نے چکن سپرٹ ہو گیا ہے تیل الگ ہو گیا ہے اور اس ٹیج پہ میں اس میں تھوڑا سا میں کیا کروں گی یہ پانی ایٹ کروں گی آپ جتنا چاہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ایٹ کریں ویسے کورما جو ہے وہ تھک ہوتا ہے میں چونکہ چار سے پانچ لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں کورما تو میں نے تقریباً ہاف کپ پانی ایٹ کیا اور اس کو دم پہ تقریباً ایک دو منٹ بس میں نے کوک کر لینا ہے اور اسے کور کر کے ہم دم پر ہم اسے رکھیں گے تھوڑی دیر تو یہ دو منٹ میں دیار ہو جائے گا اور ساتھ ہی میں نے اس میں جو چلے ہوئے تھے چار سے پانچ عدد بادام وہ ڈال دیئے لمبے لمبے درمیان میں سے کٹ کے اور ایک دو گرین چیلی ڈالیں موٹی موٹی اور یہ دیکھیں یہ ہے فائنل لکھ ہمارے دیگی کورمے کی بڑا ہی بہترین تیار ہوا ہے بہت مزیدار ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ ضرور ٹرائے کریں فائنلی میمبرز بہت پسند کریں گے اور یہ بلکل جیسے اشادیوں ملہ دیگی کورمہ ہوتا ہے اس طرح تیار ہوتا ہے سٹے بلیس سٹے ٹیون میں صداد فائنلی کیچن اپنا بہت خیال رکھیں اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی